السلام علیکم گائز جیسا کہ تھامنیل سے ظاہر ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ مفتی تارک مسود صاحب کے مطلق ہے یہ بندہ بڑا انٹرسٹنگ ہے خواتین اور مردوں کے مسائل شادیاں بچے اس شخص نے شاید اپنی جو سٹڈیز ہے اسی چند سبجیکٹس کے اوپر کر رکھی ہے اور مفتی کی ڈگری بھی ان کو اسی میں ہی ملی ہے اس شخص کی جتنی بھی تقریر ہیں اس کے جو کیچی تھامنیل ہیں جس کی اندر خواتین کے پشیدہ مسائل مردوں کے پشیدہ مسائل بچے زیادہ بچے کم عورتیں بھاگ رہی ہیں عورتیں واپس آ رہی ہیں بڑے ہیڈنسٹک ویسے یہ شخص اپنی ہیڈن جو اس کی جو فیلنگز یا اس کو سیٹسفائے کرنے کے لیے اپنی ڈیزائر کو سیٹسفائے کرنے کے لیے میرے خیال میں اس شخص نے یہ پلیٹ فرم چنیا ہے اس کا فارمیٹ وہی ہے جو پاکستان میں آلموس پرائیویٹ سارے چینلز کا ہے انہوں نے تین چار مراسی بٹھا کی جھوٹیں کروا رہے ہیں اس شخص نے وہ فارمیٹ مسجد میں جلا دیا یہ وہاں پہ ون مین شو کر رہا ہے خود ہی لوگوں کو امیوز کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کس کو پتا ہے کہ آوڈینس جو اس کے سامنے ہیں اس کے فالورز بھی بیسے ہیں وہ اس طرح کی گفتگو سننا چاہتے ہیں ایکشولی آنٹی ایک اس نے ٹائٹل لگایا ہوا تھا پھر ایک ویڈیو میں اس نے یہ گرنٹی دے رہا ہے کہ جو اس طرح کرے گا اس کو مطلب سولہ سال کی نہیں تو آٹھ کی دو لڑکی آٹھ ہر سال کی نہیں تو چار 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 سال کی like this kind of his wording اور اس طرح سے یہ امیوز کرتا ہے اپنی آوڈینس کو پھر جس طرح سے وہ ان کو انگیج کرتا ہے پورے دنیا میں مسلمان جو مغربی مسلمان ہیں جو کہ ڈیفرنٹ نئے چیلنجز کو سامنا کر رہے ہیں جس میں حمزہ یوسف بھی شامل ہیں نمان علی خان پاکستانی امریکن ہیں عمر سلمان پیلسٹینین سبور احمد ہیں جو کہ بریٹش ہیں یہ لوگ دنیا میں ایتزم اگناسٹیکزم اور نئے جو سائنٹیفک چیلنجز ہیں اس کے مطابق اسلام کو اس کے مطابق ڈیل کر رہے ہیں جو نئے سوالات ہیں نئی جنریشن کے پاس یا وہ لوگ جو بلیم کرتے ہیں ٹیلرزم کا ٹیگ لگاتے ہیں اسلام کے پر یہ لوگ ان کو سائنٹیفک اور ایک برادر پکچر کے ساتھ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں اس سارے کے سیناریو کے دوران جب یہ باقی دنیا میں ہو رہا ہے تو یہ شخص یہاں پہ ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو چٹکلے مجونے اور بچے زیادہ پیدا کرنے کے طریقے اور اس طرح کے قصے سنا رہا ہے بیسکلی اس شخص کو موقع نہیں مل سکا یہ بننا یہی جاتا تھا کہ یہ کوئی سٹیج شو کرے کوئی ڈراما کرے کوئی تھیٹر کرے جس میں یہ جوکتیں کرے لیکن اس نے دیکھا کہ شاید وہاں پہ جگہ نہیں ملی تو اس نے وہ کام مسجد میں کرنا شروع کیا ہوا انتہائی شرمندیگی کا باعث ہے یہ شخص صرف ہم پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے آلمہ و سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے ایک سرٹن طبقہ فکر کو ہے کہ وہ اس شخص کو پرموٹ کرتے ہیں پاکستانی کچھ پرائیویٹ چینلز نے اس کو بلایا ہے لیکن ہم سٹیل تھنکنگ کہ یہ بندہ کس طریقے سے پاکستان میں پرموٹ ہے اور اس کی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں تینکیو سو مچ فور وچنگ اس ویڈیو